بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ مطالع فقہ میں سوشل شریعہ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو ایک فیملی سے متعلق جو احکاماتیں اس کی سٹیڈی کر رہے تھے تو پچھلی مرتبہ تو ہم شادی کے بارے میں احکامات کی سٹیڈی کر رہے تھے آج اس کا ریورس ہم سٹیڈی کرتے ہیں جس کو ہم فیملی کا خاتبہ کہہ لیں جس کو اب طلاق کہتے ہیں ڈائیورس کہتے ہیں تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک اور یہ بڑا کرٹیکل نویت کا ایشو ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں تو اسی بیسس سے پھر آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں اب طلاق ہے کیا کہ میاں بی بی میں الادگی کا فیصلہ کرنا سمپل طلاق یا ڈائیورس اس کو کہتے ہیں یعنی اصل میں دیکھی کہ کیا تھا کہ جو آپ نے ایک انسٹیوٹ بنایا ایک گھر کا انسٹیوٹ کیوں بنایا تھا تاکہ اگلی نسل کی ہم خدمت کر سکے اور پھر اس کا سائیڈ افکٹ یہ بھی ہونا تھا کہ جب بچے جو ہیں وہ جوان ہو جائیں گے تو وہ پھر اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے لیکن بیچ میں کوئی حادثہ ہوا اور اب وہ میاں بی بی میں تعلق ختم ہونے لگا یہ طلاق ہے تو شہر اور بیگم دونوں کے حقوق برابر ہیں دین میں اور اس کی تفصیل ابھی آپ قرآن مجید کی میں سٹڈی آپ کے سامنے عرض کر دوں گا تو آپ خود اس میں دیکھ سکیں گے کہ میاں اور بی بی دونوں کا ایک ہی ایکوئلنٹ دونوں کے حقوق ہے سمپل طریقے سے میں پہلے عرض کر دیتا ہوں طلاق کا طریقہ کار کیا ہے اور پھر قرآن پاک میں آپ دیکھئے گا سیم آپ کو یہی نظر آئے گا پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ میاں بی بی میں آپ اس میں ایک تعلق نہیں اچھا بن رہا تو الیدگی کو سوچتے ہوئے طلاق نہ ہونے کی کاوش یعنی ہونی چاہیے پہلے تو یہ خود میاں بی بی میں اچھا اگر تو بچے پیدا ہی نہیں ہوئے تو پھر تو اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے پھر تو چلو ایزیلی دونوں الیدگی کا کر لگتے ہیں آپس میں لیکن بچے ہو جائیں تو پھر ایک کمپلیکیشن ہو جاتی ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہی سیجیشن دی کہ بھی آپ فوراں طلاق نہ دو بلکہ لوجیکلی اس کو سوچیں غور کریں ایک دوسرے کے ایٹیٹیوڈز میں سٹڈی کریں دیکھیں میاں جو ہے وہ بھی سوچیں ویگم بھی یہی سوچیں دونوں سوچتے سوچتے ہوئے چلے جائیں اور کوشش کریں کہ طلاق نہ ہو اچھا اب اس کے لئے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک سیجیشن دی کہ بھی اگر آپ دونوں سے آپس میں کوئی اگریمنٹ نہیں بن رہا یعنی جو اگریمنٹ پہلے نکاح کے وقت بناتا وہ تو چال رہا تھا لیکن اب کوئی نیا کوئی ایشو بن گیا تو اس میں پھر یہ فرمایا کہ بھی آپ مرد جو ہے جو شوہر ہے وہ اپنے طرف سے ایک آدمی کو جو بھی لوجیکل آدمی ہے وہ جاج کے طور پر بنا دیں اس طرح خاتون بھی اپنی طرف سے ایک کو جاج بنا لیں اور وہ دونوں جاج مل کے پیسلہ کرنے اس میں یہ ہوگا کہ داہرہا کہ میاں بیوی کے اندر تو بڑے جذباتی کوئی لڑائی جھگڑا اور وہ سلسلہ چل رہا ہوگا نا تو یہ دونوں چونکہ لوجیکل آدمی ہوں گے تو ایک معقول طریقے سے کوئی نہ کوئی سلوشن کرنے کی کوشش کریں گے اچھا وہ بھی نہ ہوا تو پھر اب یہ دوسرا سٹیپ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی مرتبہ طلاق وہ ہمارے ہاں کلچر میں ہوتا ہے اس ہی تین طلاقیں دے دیتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ ایک ٹائم میں ایک ہی طلاق اور پھر یہ بھی تیسرا پوائنٹ یہ بھی ہے کہ طلاق حالت تہر میں ہونی ضروری ہے تہر کیا ہے کہ جب خاتون کا جو پیریڈ جب ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ دے سکتے ہیں لیکن اگر پھر بھی آپس میں ازدواجی تعلق ہو گیا ہے قائم تو پھر انتدار کریں اور ایک مہینے بعد کہ تاکہ وہ دوبارہ وہ پیریڈ جب آئے پیریڈ جب ختم ہو تب وہ ایک طلاق تھے یعنی پیریڈ ختم ہونے کے بعد ازدواجی تعلق کے بغیر طلاق کا یہ حکم ہے یعنی یہ نہیں کہ جب آج غصہ آیا اور فوراں نہیں لے کے طلاق کر لی نہیں تھی یہ پھر ایک غلط حرکت ہوگی ایک قرآن مجید کی آپ سٹیڈی کریں گے تو آپ کو خود نظر آ جائے گا یہ تو گناہ ہے اس لیے پہلے لوجیکلی سوچیں اس کو منیمم کرنے کی کوشش کریں وہ بھی نہ ہو تو پھر ایک بار جب وہ پیریڈ ختم ہو تو تب کوئی ازدواجی تعلق نہ ہو اور اس سے انتراب ایک بار طلاق تھے ایک ہی بار چاہتا سٹیپ ہے عدد یہ اللہ تعالی نے رکھی جس کو ججمنٹ پیریڈ کہتے ہیں اور اس کے لیے تین بار پیریڈ خاتون کو آئیں یعنی آپ پھوئی دیکھیں کہ ایک بار وہ پیریڈ ہوا پیریڈ کے بعد طلاق کا شوہر نے وہ کر دیا اعلان اس کے لیے تو اب اس کے لیے اپنے خاتون کو تین پیریڈ تک انتدار کرنا ہے یہ ہے یہ درد یعنی وہ اب کریں تو اعلان اس تین میں ہی بنیں گے اسے کچھ تھوڑا کم بھی ہوں گے ہو سکتے ہیں تو یہ کیوں رکھا ہوا ہے یعنی اس میں یہ ہے کہ ابھی تاکہ دونوں میان بیوی میں آپشن رہے ابھی تاکہ اگر یہ اندازہ ہو کہ یار ان سے غلطی ہو گئی ہے اب وہ بچوں کا معاملہ کوئی اور ایشو ہو جائے گا کوئی اور ایشو آ جائے گا تو ابھی بیچ میں ریزولف کر سکے اس لیے وہ عدد کا پیریڈ تکا ہے اور اس کی ایک اصل ریزن یہ بھی رہی ہے کہ اگر خاتون کے پیٹ میں کوئی بچہ ہے تو وہ سامنے آ جائے اب وہ آج کل تو چلیں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ تو فورن ٹیسٹ کر کے تو پتا چل جاتا ہے لیکن پرانے زمانوں میں اب اللہ تعالیٰ کی شریعت تو ہر ٹائم سے چل رہی ہے تو اس میں اس لیے رکھا گیا کہ بھی جب بھی خاتون کے لیے پیٹ میں بچہ جب پیدا ہونا شروع ہوتا ہے تو اس سے وقت پیریڈ رک جاتے ہیں اس لیے یہ ایک تین پیریڈ کا رکھ لیا تاکہ وہیں سے کلیر ہو جائے کہ ہاں جناب اب یہ کنفرم ہو جائے کہ خاتون کے پیٹ میں کوئی ہے بچہ ہے کے نہیں ہے یہ ایک بھی آ جائے اور دوسرا ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ اب کوئی اگر جذباتی کوئی حرکت کر ویٹے تو اب وہ سمجھ آئے کہ آراب اب کچھ اکل آنے لگے پھر پانچ میں سٹیپ میں یہ بھی حکم رکھا ہوا ہے کہ عدد کے دوران بیگم کے سارے ایکسپینسز شوہر ابھی بھی ذمہ دار ہے وہ کرے گا پہ وہی جو تین تین مہینے کا جو پیریڈ ہے اس وقت تک وہی شوہر جیسے ایکسپینسز پہ کرتا رہا ہے وہی کرتا رہے گا پھر چھتا پوائنٹ ہے کہ عدد کے دوران طلاق کینسل کرنے کی اجازت بھی دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ جناب وہ بیچ میں آپ سمجھ آگئے یار غلطی ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے کہ آپ کینسل کر دیں اس طلاق کو یہ پورے تین مہینے کے اندر آپ کو آپشن ہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کر دی ہے کہ ابھی یہ صرف دو مرتبہ اجازت ہے آپ کو اگر تیسری بار کریں گے تو پھر نہیں یعنی اگر ایک بار طلاق دے بیٹھے تو پھر کینسل کر سکتے عدد کے بعد پھر اب ساتھوں پوائنٹ یہ آتا ہے کہ عدد کے بعد جب پورے تین مہینے یا تین پیریٹس خاتون کے وہ پورے ہو جائیں تو بس پھر طلاق کا خاتمہ ہو گیا اب یہی ہوگا کہ اچھی رقم لے کر خاتون جو ہے ان کی رخصتی ہو جائے گی وہ جہاں بھی اپنے ماں باپ کے گھر چلے جائیں یا ان کے پاس کوئی اور آپشن ہے چلی جائیں اس کے بعد وہ دوبارہ شادی کرنا چاہیں کر لیں وہ ان کے لئے پوری آپشن آزادی ان کو ہے آٹھوں پوائنٹ یہ ہے کہ اختلافات باقی رہنے کی صورت ہو تو پھر وہ عدالت میں معاملہ آتا ہے عدالت پھر اس میں دیکھے گی اور فیصلہ کرے گی وہ اور نوہ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر خاتون بچے کو دودھ پلائے اگر یعنی اب طلاق ہو گئی تین مہینے گزر گئے چلے گئے لیکن بچہ اب پیدا ہوا یا بچہ بھی چھوٹا سا ہے بھی تو خاتون کہتی ہے ماں کہتی ہے کہ جی میں ہی بچے کو دودھ پلاؤں گی تو اب وہ جو باپ جو پرانا شہرتہ اسی پر رسپونسیبلیٹی ہے وہ اس کے ایکسپنسز بھی پیے کرے یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ خواتین کے لئے اس لئے زیادہ آسانیاں اس لئے کی ہیں کیونکہ اکثر کلچر پوری ہسٹری کے اندر یہی رہا ہے کہ ایکسپنسز کے معاملات مردی چلاتے رہے ہیں اور خواتین بھی کرتی رہی ہیں لیکن کمی تو اس لئے ایکسپنسز کی رسپونسیبلیٹی شہرت بھی رکھیں اب وہ شہرت نہیں رہے طلاق ہو گئی تو تب بھی وہ اگر وہ دودھ وہ پلائے گی خاتون تو جب تک پلائیں گی تو اگر وہ ایک سال دو سال جو بھی ہے ان کا تو اس وقت تک وہ اس بچے کے باپ جو ہے وہی خرچہ دے کریں گے لیکن اب آپ کے ذنہ میں سوال ہوگا کہ بچہ رہے گا کہاں ماں میں یا باپ کے پاس تو اس کا فیصلہ عدالت نے کر رہا اگر تو یہ دونوں آپ اس میں اگری کر گئے ٹھیک ہے بھی باپ کے پاس رہے گا یا ماں کے پاس رہے گا جو بھی تہہ ہوا تو ٹھیک ہے اور اگر اختلاف سٹ نہیں ہو رہا تو پھر عدالت ہی اس میں دیکھے گی کہ بچے کی بہتر معاملہ کہاں پہ ہوگا تو وہی پھر فیصلہ جج کرے گا آئیے اب ہم قرآن مجید کی سٹڈی کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں یہ سورہ طلاق ہے کہ جس میں وہی حکامات ہیں جو اب میں نے مختصرا عرض کر دی ہیں اس پورے پروسیجر کے اور اللہ تعالی نے وہی ارشاد فرمایا ہے تو اللہ تعالی کے ارشادات میں تو ایک زیادہ چیز کے لیے رمی آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے یا یہن نبی اذا طلقتم النساء فاتطلقوهن لعدتہن واحسل عدت واتقو اللہ ربکم لا تخرجوهن من بیوتهن ولا تخرجن الا ان یعطینا بفاحشة مبینة وطلک حدود اللہ ومن يتعد حدود اللہ فَقَدْ ظَلَمَا نَفْسَ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهِ يُحْدِسُ بَعْدَ ذَلِكَ عَمْرَا اے نبی آپ امت کو بتا دیجئے کہ آپ لوگ اپنی بیویوں کو جب طلاق دینے لگے ہوں تو ان کی عدت وہی جو تین مہینے کے آلموس آلموس تین مہینے کے اس کو ججمنٹ پیریڈ ہے تو اس کے حساب سے طلاق دیں مگر عدت کا زمانہ ٹھیک ٹھیک کیلکولیٹ کر لیں جبکہ اللہ تعالی سے خبردار رہیے گا کہ وہ آپ کا رب ہے وہ آپ کو پورا نوٹ کر رہا ہے زمانہ عدت میں نہ آپ انہیں ان کے گھروں سے نکالیں نہ وہ خود نکلیں سوائی یہ کہ کسی سری بےہیائی کے مرتقب ہو کہ ایک بالکل پروف ایویڈنس کے ساتھ کوئی خاتون نے اگر کوئی ایسی حرکت کر لی ہو یا شوہر نے بھی ایسی حرکت کر لی ہو کہ کسی اور کے ساتھ کوئی بدکاری کر لی کچھ حرکت تو پھر وہ عدت کی آپشن بھی اللہ تعالیٰ چھوڑ دی پھر ٹھیک ہے پھر چلے جائیں بشک جلدی نو پرابلوم یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ طریقہ کار ہے ایک پروسیجر اللہ تعالیٰ کا اور جو اللہ تعالیٰ کے حدود سے تجاوز کریں گے وہ یاد رکھیں کہ انہوں نے اپنی جان پہ ظلم ڈایا اپنی جانتے کہن ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تین ماہ کے بعد کوئی اور صورتحال پیدا کر دے تو بھی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک وارننگ بھی کر دی بھی دیکھو اس پہ عمل کرنا اگر نہیں کیا تو پھر اپنی جان پہ ظلم کرو گے اب جان پہ ظلم کیا ہوگا اسی زندگی میں یہ آ جاتا ہے کہ اگر بچے ہوں تو پھر بندے کو افسوس اور غام اور دکھ وہ چلتا رہتا ہے اور آخرت میں پھر ہو سکتا الگ جوتے پڑے جس کی بھی غلطی ہو شوہر کی ہو یا بیگم کی ہو جس کی بھی ہو غلطی اس کو پھر اس کی صدا پڑے گی آخرت میں اور اس دنیا میں بھی پڑ جاتی تو دیکھیں کہ یہ کیس تو ایسا ہے پھر مزید ارشاد ہوا تو اس میں اب اب دیکھتے چلے جائیے فَإِذَا يَلَغْنَا أَجَلَهُنَّا فَأَنسِكُوهُنَّا بِمَعْرُوفٍ اَو فَارِقُوهُنَّا بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُو ذَوَى ذَوَى عَضْلٍ عَضْلٍ مِنْكُمْ وَعَقِيمُ الشَّحَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُعْزُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ اسی طرح جب طلاق دیں تو پھر جب وہ عدد کے خاتمے پر پہنچ جائیں تو انہیں بھلے طریقے سے نکاح میں رکھیں یا بھلے طریقے سے رخصت کر دیجئے یعنی اب یہ آپشن دے دی کہ طلاق کا پیریٹ آنے لگے تو آپ فائنل کر لیں کیا بھی اسے جو طلاق کا بھی پہلے آپ نے جو سوچا تھا یا کہا تھا اس کو کینسل کر دیں یا پھر چھوڑ دیں پھر معاملے کو پھر جائیں وہ آپ نے جہاں پہ بھی جانا ہے خاتم میں اور نبا کا ارادہ ہو یا جدائی کا دونوں صورتوں میں دو قابل اعتماد آدمیوں کو اپنے میں سے گواہ بنا لیجئے گواہوں کے لئے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ گواہی دینے والوں آپ اس گواہی کو اللہ تعالیٰ کے لئے قائم رکھیے گا تاکہ اختلاف کی صورت میں مسئلہ لوجائے یہ بات ہے کہ جس کی نصیحت آپ میں سے ان لوگوں کو کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ سے خبردار کرتے رہیں گے انہیں کوئی مشکل پیش آئی تو اللہ تعالیٰ ان کے لئے نکلنے کا راستہ بھی پیدا کر دے گا یہ دیکھیں کتنی اچھی ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دی آپ کو ایمان ہے آپ اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ مسئلوں کے حل بھی کر دیتے ہیں پھر مزید فرمایا اور انہیں وہاں سے رزق دے گا جدر ان کا گمان بھی نہ جاتا ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں گے کیونکہ وہ ان کی مدد کے لئے کافی ہے بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ارادے پورے کر کے رہتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لئے ایک پلان مقرر کر رکھا ہے یہ اسپیشلی خاتون کے لئے بھی آپشن ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ بھی اگر یہ ہو بھی یہی رہت کی تو اللہ تعالیٰ کے شریعت کے مطابق عمل کر رہی ہوں گی خاتون تو اللہ تعالیٰ ان کا رزق بھی دے دے گا اسی طرح اگر شوہر کو بھی کوئی فینانشل پرابلمز میں اللہ تعالیٰ وہ بھی حل کر دے گا تو اس لئے اچھے طریقے سے ہی یہ کریں سلسلہ اب وہ جو عدت ہے جو جیجمنٹ فیریڈ ہے بس کی تفصیل میں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات وہاں پہ فرمایا کہ بھی اس تین مہینے کا almost جو پیریڈ ہے اس میں کیا کرنا آپ نے واللہ یایسنا من المحیض من نسائكم ان ارتبتم فقدتوهن فلا ستو اشهر واللہ لم لن يحضن وَوَوْلَاتُ الْأَحْمَالِ عَجَلُهُنَّا اَنْ يَضُعْنَا حَمْلَهُنْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرَةِ ذَلِكَ عَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقُ اللَّهَ يُقَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْزِمْ لَهُ عَجْرَةِ آپ کی ان خواتین میں سے جو ہے جو ایک پیریٹ کہ جو پیریٹ سے مایوس ہو چکی ہوں اور وہ بھی جنہیں پیریٹ کے عمر کو پہنچنے کے باوجود پیریٹ نہیں آیا تو ان کے بارے میں اگر کوئی شک ہے تو ان کے لئے عدت تیم مہینے کی ہوگی حاملہ خواتین کی عدت یہ ہے کہ وہ حمل سے فارغ ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے اس کی پیروی کیجئے گا اور یاد رکھیے گا کہ جو اللہ تعالیٰ سے وارننگ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے اس کے معاملے میں سہولت پیدا کر دے گا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اس نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے وارننگ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اس سے دور کر دے گا اور اس کی نیکیوں کے عجر کا اضافہ بھی کر دے گا یعنی وہ پوزیٹیف اللہ تعالیٰ میں بتا بھی رہے ہیں یعنی اب یہ پیریٹ جو عام نارمل خواتین جن کے پیریٹ ہوتے ہیں ان کے لئے تو وہ ہی ہے کہ جنہ آپ تین بار پیریٹ آئیں تو آلموسٹ خواتین زیادہ بہتر جانتی ہیں تری منس یا اس سے تھوڑا کچھ دن کم کہلیں اتنے ہی ہوتا ہے نا یعنی آپ ڈیز میں اگر اس کو آپ کیلکولیٹ کر لیں تو چلیں ایٹی ٹو نائنٹی ڈیز کا یہ پیریٹ ہے اچھا اللہ تعالیٰ نے اب یہ بتا دیا کہ اگر خاتون کے ایج ایسی آگے کے پیریٹ ہے ہی نہیں سی تو ان کے لئے پھر تین مہینے کا رکھ دیا اور یا ایسی خاتون ہے کہ ابھی ان کے پیریٹ ہی نہیں آئے شروع ہی نہیں ہوا ہے سلسلہ ان کے لئے بھی وہی تری منس کا پیریٹ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور اگر خاتون کے پیٹ میں بچہ ہے حاملہ ہے تو پھر جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جائے یعنی نکل نہ جائے گا جب تک وہ سامنے نہ آ جائے گا تب تک کا پیریٹ ہے یعنی اب وہ پیریٹ ان کے لئے تھوڑا لمبا ہے ہو سکتا لمبا ہو ہو سکتا چھوٹا ہو یعنی اب یہ ظاہر ہے کہ اس سیچویشن کے لئے حادثہ ہی ہوگا کہ جس وقت طلاق ہوئی ہو ہو سکتا ابھی چار پانچ ماہ بعد بچہ ہونا ہے یا ہو سکتا کوئی آٹھ یا نو مہینے بعد ہونا ہے یہ بھی ہو سکتا ایک مہینے میں ہو جائے یعنی جو بھی ہے بس وہیں تک کی ایک عدت کا پیریٹ ان کے لئے ہے اچھا عدت ہے کیا صرف یہی ہے کہ خاتون ابھی دوسری شادی نہیں کر سکتے بس یہی ہے اور کچھ نہیں یعنی ابھی ہے کہ اپنے گھر میں رہے ہیں ابھی وہ دوبارہ اب انہوں نے کسی اور سے شادی کرنی ہے تو اس عدت کے بعد کریں بسی یہی ہے عدت اور کیا ہے اور عدت کے مقصد یہی ہے کہ یہ کلیر ہو جائے کہ خاتون کے پاس بیٹا بیٹی جو بھی ان کے پیٹ میں ہیں وہ سامنے آ جائے اور دوسرا یہ بھی آ جائے ایک اس کا سائیڈ افیکٹ بھی آپ کہہ لیں کہ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپس میں جو لڑائی جھگڑا تھے تو وہ بھی حل ہو جائے مسئلہ اور اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ سہولت بھی پیدا کر دے گا اگر واقعی اللہ تعالیٰ کی وارننگ پہ آپ ایمان رکھتے ہیں تو پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ حل کر دیتا ہے اور پریکٹیکلی میں نے کیس دیکھیں سچ مجھے ہوئے کہ مسئلہ بھی حل ہوتے رہے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے عدت اور دودھ پیلانے سے متعلق فینینشل ریسپونسیبلیٹیز کا بھی یہاں پہ بھی فرما دیا اس کو بھی دیکھ لیں اسکنوہن من حیس سکنتم من وجدکم ولا تداروہن لیدجقو علیہن وَإِن كُنَّا أُولَاتِ حَمْلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى جَدَعْنَا حَمْلَهُنْ فَإِنْ أَرْضَعْنَا لَكُمْ فَاتُوهُنَّا أُجُورَهُنَّا وَاَطَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاصَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُوا لَهُ اُخْرَةً لِيُنْفِقْ زُو سَعْطٍ مِّن سَعْطِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا أَطَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَطَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ جُسْرًا کہ زمانہ عددت میں ان خواتین کو وہیں گھر میں رکھیے گا جہاں اپنی حیثیت کے مطابق اب رہتے ہیں ان کو تنگ کرنے کے لیے کوئی کوشش نہ کیجئے گا اب یہ شہروں کو خاص طور پر حکم دیا کہ خواتین اسی گھر میں رہیں گی اپنے تنگ نہیں کرنا اگر وہ حاملہ ہے تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہیے جب تک حمل سے فارغ نہ ہو جائے اب وہ پتہ نہیں ایک مہینہ ہو جائے یا آٹھ مہینے ہو جائے یہ کچھ پتہ نہیں یعنی جو بھی اب ظاہر ہے وہ سیچویشن کے لحاظ سے پتہ چلے گا پھر فرمایا کہ پھر اگر وہ آپ کے بچے کو آپ کے لئے دودھ ملائیں گی تو ان کا معافضہ بھی انہیں دیں گے اور یہ معاملہ دستور دستور کیا ہوتا ہے کہ ایک معقول شرفہ لوگوں کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کے مطابق بہمی مشورے سے معافضہ تیہ کر لیجئے گا اے خاتون اگر آپ کوئی زحمت محسوس کریں تو بچے کو کوئی دوسری خاتون دودھ پلا لیں گی یعنی اب یہ ساری آپشنز اللہ تعالیٰ نے دے دیں کہ اب اگر اب وہ ظاہر ہے کہ عدد بھی پوری ہو گئی طلاق ہو گئی تو اب خاتون چاہتی کہ میں ہی اپنے بچے کو دودھ پلا ہوں تو پھر شہر پہ رسپونسیبلیٹی ہے کہ بھی اس ٹائم تک جب تک وہ دودھ پلائیں گی تب تک وہ ایکسپینسز دیں اور وہ کتنا دیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ جو معقول اور ایک شریف لوگ جو ایک اماؤنٹ ہے وہ تیہ کر لیں گے یعنی جتنی دیتے ہیں اس لحاظ سے پھر ظاہر ہے کہ وہ شہر کے آپ کی انکم کے لحاظ سے بھی وہ سوچ کے اور وہ کر لیں تیہ کر لیں اور وہ پھر اس کو وہی پھر ایکسیلری کے طور پر خاتون کو تب تک دیتے جائیں اور خاتون اگر پروبلم ہے تو ٹھیک ہے وہ کوئی بات نہیں پھر کوئی اور خاتون پلا لیں گے لیکن یہ ہے کہ اب وہ جو دوسری خاتون جو بھی دودھ پلا رہی ہیں اس کو بھی ایکسپینسز دیں اچھا آپ حیران ہو رہے ہوں گے ہمارے کلچر میں اتنا نہیں ہوتا ہوتا ہے توڑا بہت زیادہ نہیں ہوتا لیکن عربوں میں بہت کومن تھا یہ یعنی ہوتا یہ تھا کہ جو خواتینہ یہ طلاق نہیں بلکہ ایک نورمل حالت میں بھی وہ دودھ میں پلاتی تھی وہ کہتی تھی کہ نہیں بھی یہ وہ پھر پریفر کرتی تھی کہ دیہاتی خاتون وہ دودھ پلا ہیں یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب پیدا ہوئے تو سیدہ حامنہ رضی اللہ عنہ نے یہی کیا تھا کہ حلیمہ سادیہ رضی اللہ عنہ جو کہ گاؤں سے آئیں تھیں تو ان کو دیا کہ ابھی یہ بچے کو اب دودھ پلائیے گا انہیں ان کا مقصد یہ تھا کہ گاؤں سے بچہ جو ہے نا وہ اچھی زبان پیدا ہوگی اور واقعی دیہاتی لوگوں کی اصل زبان اچھی ہوتی ہے شہری لوگوں کے زبان میں اور زبانیں مکس ہو جاتی ہیں تو اس لئے مقصد یہ ہی ہوتا تھا ان کا حربوں کا تو چلیں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیئے آپشن ہے پھر مردی نے فرمایا کہ اے مرد آپ پہ سے جو خوشحال ہو وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے گا اور جس کو نپا تعالیٰ ہی ملا ہے تو وہ اسی میں سے خرچ کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے اسے دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اس پر بوجھ نہیں جالتا ہے اب مطمئن رہیے گا کہ اللہ تعالیٰ تنگ دستی کے بعد جلد کشادگی بھی عطا فرما دے گا کہ آپ دیکھیں اب طلاق ہو گئی معاملہ ہو گیا لیکن تب بھی اس کے بعد بھی اب وہ بچہ ہے اس کے دورت کے لئے آپ چاہے بیگم کو یا کسی اور خاتون پرانی بیگم کو یا کسی اور خاتون کو بھی آپ ایکسپینسز دے رہے ہیں تو ایکسپینسز پھر شریف لوگوں کے طریقے کے مطابق وہ تعالیٰ کرنے اور وہ بتایا کہ آپ کو جتنی آپ کو انکم ہے اس لحاظ سے آپ پھر اس میں یہ تعالیٰ کریں گے جو بھی اگریمنٹ ہوگا آپ کا اس لحاظ سے آپ یہ کرتے جائے اب ظاہر ہے کہ آدمی امیر آدمی اس کو زیادہ بڑی انکم آتی ہے وہ زیادہ بڑی امانڈ دے اور جو غریب آدمی ہے تو وہ پھر اپنی ایکسیلڈی کے حساب سے پھر اس کے لحاظ سے تعالیٰ ہوگا اور اس کے لئے اگر اختلاف ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ کسی معقول شریف لوگوں سے وہ مشورہ لے لیں وہ لے کے تعالیٰ کرنے اگر ان سے نہیں چال رہا تو پھر ایٹ دا ہنڈ پھر عدالت ہی تعالیٰ کرتی ان کی سیچویشن کو دیکھ کے پھر مزید ارشاد ہوا یا اللہ تعالیٰ کی شریعت کہکمات ہے ان سے رو گردانی کریں گے تو اس وارلنگ کو یاد رکھئے گا کہ آپ سے پہلے کتنی شہر ایسے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرطابی کی تھی تو ہم نے ان سے سخت حساب کتاب کیا اور انہیں بڑی ہولناک سزا دی تھی تو بھی اللہ تعالیٰ نے وارننگ کر دی کہ اب یہ شریعت کے جو احکامات قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آگئے ہیں اس کے مطابق کریں اگر اس پہ نہیں کریں گے تو پھر سوچ لیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہی کیا کہ مختلف رسولوں کے ذریعے یہ سزائیں پریکٹیکلی کر کے دکھا دیں تو بھی یہ بھی ہمارے ساتھ ہو جائے گا یعنی ضروری نہیں ابھی اسی زندگی میں ہو لیکن آخرت میں تو کنفرم ہونا ہے تو اس لئے شریعت پہ عمل کریں پھر مزید وارننگ کر دی فَضَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَقَانَ عَوْقِبَتُ أَمْرِهَا خُسْرًا اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَضَابًا شَدِيدًا فَتَّقُ اللَّهِ يَا أُولِل أَلْبَابِ الَّذِينَ آمَن قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا چنانچہ انہوں نے اپنے کیے کا مزا چکھ لیا تھا اور ان کا انجام کار محروم ہو گیا تھا اور یہی ثبوت ہے کہ آخرت میں تمام انسانوں کے عمل کا ریزلٹ ایسے ہی ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ان کے لئے ایک سخت عذاب تیار کر رکھا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ سے وارننگ کو سن لیجئے کہ اہلِ اقل جو ایمان لا چکے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف ایک ریمائنڈر کے طور پر نازل کر دیا کہ یہ پورے احکامات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ بھی یہ اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی ایتھکس ابھی بھی رکھنے چاہے ابھی عدد کا پیریاد ہے چاہے طلاق ہو گئی اس کے بعد بھی ایتھکس کو تبدیر رکھنا حکم یہ اب یہ دیکھیں یہ سورہ طلاق کہ احکامات تھے جو میں نے ارز کر دی آپ کے سامنے پھر ہوا یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی طرف سے کچھ کوئسٹنز آئے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ کیس سٹیڈیز ہوئیں تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ مزید احکامات دے دیئے جو جو کوئسٹنز آئے تھے ان کے جواباتیں یہ سورہ بقرہ میں کہ جس میں آپ کی پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ ہی کہ یہ پوری آیات ہیں کہ جس میں ان چیزوں پہ خیال رکھئے گا فرمایا خواتین سے متعلق بعض دوسرے معاملات بھی ہیں انہیں بھی یہ سمجھ لی جائے گا کہ اپنی قسموں کے لئے اللہ تعالیٰ کے نام کو دوسروں سے حسن سلوک کرنے حدودِ الٰہی کی رعائت کرنے اور لوگوں کے ماں بین صلح کرانے میں رکاوٹ نہ بنائیے اور یاد رکھئے گا کہ اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے میاں بی بی میں ابھی گلڑائی چل رہی ہے تو کوئی آدمی وہ کہتا بھی اللہ کے نام پہ بھئی بھئی میں قسم کہتا ہوں میں آپ کے ٹھیک عادت ہوں مسئلہ پلیز آپ یہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی یہ آپ اگر خلوس ہے آپ میں اور آپ فقی سچ مچ مسئلہ حل کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے پھر آپ اللہ کے نام کو استعمال کر لیں لیکن آپ کی نیت خراب ہو پھر نہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کی ان قسموں پر آپ کو نہیں پکڑے گا جو آپ بے ارادہ کھالیتے ہیں یہ عرب لوگ جیسے واللہ ہر لفظ میں کہہ دیتے ہیں اس کا مطلب اللہ کی قسم ہے لیکن اس کو سمجھنے نہیں ہو لیکن وہ قسمیں جو اپنے دل کے ارادہ سے کھاتے ہیں ان پر لازمان آپ کا معاقضہ کرے گا اور حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور غلطیوں کو معاف کرنے والا تو یہ ایک وارننگ کر دی کہ بھی یہ اگر اپنے اللہ کی قسم اگر کھالی ہے تو سوچ سمجھ گئی کھائیں تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا آپ سے کہ بھی اس کو اپنے جو قسم کہی تھی تو اس پر عمل بھی کیا کہ نہیں کیا لیکن عرب لوگوں کا یہ کلچر آج تک موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک ہے واللہ ہر لفظ میں وہ آ جاتا ہے اس کا وہ سمجھ نہیں رہی ہوتا ہے کہ یہ کوئی قسم کہا رہے ہیں تو وہ کہا چلو ٹھیک ہے اس کو میں اللہ تعالیٰ اگنور کر رہا ہے اب اس کے بعد پھر خواتین کے جو اب سوالات ہیں اس میں فرما دیا للذین اس لئے کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی قسم کہا بیٹھے ان کے لئے چار مہینے کی مولت پھر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے کیونکہ اس کی شفقت ہمیشہ کے لئے اگر طلاق کا فیصلہ کرنے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی کیجئے گا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے وہ پورا آپ کو ریکارڈ کر رہا ہے اچھا اب یہ عربوں میں یہ تھا ہمارے ہاں اتنا نہیں ہے لیکن کچھ بے وکوف لوگوں کے ہاں ہوتا ہوگا ہمارے ہاں بھی تو عربوں کے ہاں یہ ہوتا تھا کہ وہ جناب جیسے ایک یہ تیہ کر لیا اللہ کے نام پہ کہ میں جناب دیوی سے کوئی زواجی تعلق نہیں قائم کروں گا یہ قسم کھا بیٹھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ پھر لیمٹ کر لی کہ اگر یہ قسم تم کھا بیٹھے ہو طلاق تم یہ دیکھ رہو تمہاری نیت ٹھیک تھی اور اگر ایسی ہے تو پھر تم چار مہینے تک کی لیمٹ دے دی کہ لازمی اس میں کنفرم کرو اگر طلاق کا فیصلہ تو کوئی کرو اور اگر رکھنا ہے تو رکھو اچھا اب آپ کے خواتین کے ذہن میں سوال ہوگا کہ بھی خاتون کو اگر پسند نہیں ہے اگلے نے کہہ دیا تو لانت بیجو اس کو جانا چاہیں تو خاتون کیلئے پوری آپشن ہے لیکن مرد کے لیے یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر تم قسم کھا بیٹھے تو بس آخری لیمٹ چار مہینے کی ہے اس کے اندر فیصلہ کرو مست ہے جو بھی کرو اور پھر مزید یہ بھی اس میں اب فرمایا کہ طلاق ہو جائے تو پھر اب وہ پیریٹس سے متعلق کچھ سوالات آئے تو وہ فرمایا اب اس میں دیکھئے فرمایا کہ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَّبَّسْنَا بِأَنفُسِهِنَّا ثَلَاسَتَا قُرُوء وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّا أَنْ يَكْتُمْنَا مَا خَلَقُ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّا اِنْ كُلْنَا يُؤْمِنَّا 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 باللہ واليوم الاخر وَبُعُولَتُهُنَّا أَحَقُّ بِرْرَدِّهِنَّا فِي ذَلِكَ اِنْ عَرَادُ اِصْلَاحًا وَلَهُنَّا مِثْلُ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّا بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّا دَرَجَةً اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ یہ دوسری صورت یہ ہو سکتے ہیں کہ جب خاتون کو طلاق دے گئی ہوئی ہو تو آپ ان کے لئے تین پیریڈز تک انتظار کر لیں یعنی یہ وہ عدد جو ججمنٹ پیریڈ ہے جو صورت طلاق میں تھا اچھا ماں صورت طلاق میں تو وہ بتایا تھا نا کہ اگر یعنی خاتون کے پیریڈ ہی نہیں آتے تو تین مہینے لیکن ان کے لئے بتایا کہ جن کو پیریڈ آتے ہیں تو وہ پھر تین بار پیریڈز تک وہ انتظار کر لیں بس یہی ہے وہ بھی آلموس تین مہینے اسے کچھ دن کم کر لیں یہ خواتین بہتر جانتی ہیں آلموس کہلیں ایٹی ٹو نائنٹی دیز کے بیچ کئی پیریڈ آتا ہے اچھا ہوں سکتا ہے کہ اگر زیادہ آتے ہیں تو تھوڑے اور کم ہو جائز تو پھر ساتھ یہ وارننگ بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا اگر وہ اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹ میں پیدا کر دیا تو اسے چھپا بیٹھے ان کے شوہر اگر معاملات کی اصلاح کرنا چاہیں تو اس عدد کے دوران میں زیادہ حق دار ہیں کہ طلاق کو کینسل کر لیں یہ اس لئے کہ اس میں تشبہ نہیں ہے کہ ان خواتین کے لئے بھی اسی طرح حقوق ہے جس طرح دستور یعنی مخلص شرفہ کے طریقہ کار کے مطابق ان پر شوہروں کے حقوق ہے لیکن مردوں کے لئے شوہر کی حصیت سے ان پر ایک درجہ ایک قانونی ترجیح کا ہے کیونکہ فیملی کا ایک معاشی ذمہ داری شوہر پر ہے نا اس لئے اس کو شوہر کو ذرا دے دی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جبکہ اللہ تعالیٰ زبردست اور بڑی اکمت والا ہے اس میں آپ دیکھیں خاتون پر بس صرف یہی لیمٹ کی ہے کہ جناب اگر پیٹ میں کچھ ہے اب وہ سامنے آ جائے گا اسی تین پیریٹس کے اندر تو وہ پھر کنفرم کر دے بتا دے کہ ہاں یہ اس کا اببہ جائے نا اس بچے کا وہ یہی شوہر ہے یہ جب شوہر جس سے لیدگی ہو رہی ہے تو یہی بندہ بس بتا دے کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جس کا بھی یہ بچے کی ایک نیچرل ان کا حق ہے کہ اس کو پتا اس کا باپ کون ہے اور ماں کون ہے اچھا شوہر کو پھر یہ بتا دیا کہ بھی اگر بیچ میں اصلاح کر لیں معاملات کو جو ایشوز ہیں اختلاف آتا حال کر دیں طلاق کو کینسل کر سکتے کر لیں حج لیکن خواتین کو پھر جاتی ہے یہ پورے حقوق برابر ہیں یعنی خاتون اب نہیں بھی مان رہی تو ٹھیک ہے پھر وہ طلاق جو ہے وہ ہو جائے کینسل کروا لے گی یہ کینسل کر آئے یا پھر وہ کنٹینیو کر آئے وہ خاتون کو بھی آپشن ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس کی ریزن یہی ہے کہ اب ظاہرہ کی ایک انسیٹیوٹ بناوا ہے تاکہ بچوں کی خدمت کی جا سکے تو اس لیے اب فائنینشل رسپونسیبیلیٹی شوہر پہ ہے تو اس لیے ایک تھوڑا سا درجہ اس کو ہے یعنی اس کا وہی ہوتا ہے کہ اگر ظاہرہ کہ شوہر نے ایک وہ ایک دسین کا ایک وہ کرنا ہے کہ جناب یہ طلاق ہے جو میں کرنے لگوں اور خاتون اگر کرنا چاہ رہی ہے تو طلاق کی ان کو اپشن ایویلیبل ہے وہ کہے گی کہ طلاق دو بھئی اور شوہر نہیں دے رہا تو پھر اس کے لیے خاتون کے لیے بڑی اپشن ایویلیبل ہے وہ سیدھ رضالت میں جائیں اور وہاں سے بھی ہو جاتی طلاق یعنی ان کو بھی ایکوال برابر ہے لیکن بس وہ پروسیجر اس طرح سے رکھ دیا کیونکہ ریسپونسیبیلیٹی ایکسپینسز کی وہ مرد پہ شوہر پہ اس لیے ایک درجہ تھوڑا سا یہ کیا ہوا ہے اب پھر مزید اس میں طلاق سے مزید جو ایک سب سے کرٹیکل ایشو آیا اب وہ اب دیکھتے ہیں وَطَلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِن سَكُن فَإِن سَكُن بِمَعْرُوفٍ او تصریح تصریح بیحسان وَلَا يَحِلُّ لَكُم اَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُهُن شَيْئًا إِلَّا اَن يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَإِن خِفْتُم أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَ فِي مَفْتَدَتْ بعد پھر بھلے طریقے سے روک لینا ہے یا خوبی کے ساتھ رخصت کرنا ہے یہ دو مرتبہ ان کو آپشن دی ہوئی ہے پھر فرمایا کہ رخصت کر دینے کا فیصلہ تو آپ کے لئے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ ایسٹس آپ نے اس خاتون کو دے دیا ہے تو اس میں سے کچھ بھی اس موقع پر واپس نہیں لے سکتے یہ سورت البتہ ایک ایک ایکسپشن ہے کہ دونوں کو اندیشہ ہوگی اللہ تعالیٰ کی شریعت پر قائم نہ رہے سکیں گے یعنی اب ہے کہ شوہر نے جو کچھ بھی ایسٹ کوئی گھر دے دیا ہے بیگم کو کوئی ان کو سونا دے دیا ہے کچھ بھی دے دیا ہے جیولری دے دیا ہے جو کچھ بھی ہے گاڑی دے دیا ہے جو بھی ہے اس میں وہ ہو کہ آپس میں لڑائی جھگڑا بہت چل رہا ہے لیکن اب شوہر اس لیے نہیں طلاق کر رہا کہ یار وہ اتنا بڑا جو میں کرویٹ ہوں وہ تو اب واپس نہیں آئیں گے کسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس حد تک دے دی ہے لیکن یہ شوہر کو نہیں یہ خاتون کو دی ہے کہ چلو اس میں جان چھوڑانا چاہیں تو کر سکتی ہے پھر وہ پھر فرمایا تو شوہر کی دیوی ان چیزوں کے ان ایسٹس کے معاملات نے ان دونوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو خاتون فدیہ میں دے کر طلاق حاصل کر لیں یعنی وہ پروپرٹی یا بڑی رقم ہو یا شوہر کی ایک رومنٹک حرصے میں اپنی بیگم کو جو کچھ بھی دے چکا ہے تو اب طلاق اس لیے نہیں دے رہا نا کہ بیوی اس رقم کی فدیہ کے طور پر واپس کر کے جان چھڑا سکتی ہے کہ یہ اس کیس میں ہے بس یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ طریقہ کار ہے تو اس سے آگے نہ بڑھئے گا اور جان لیجئے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کے طریقہ کار سے آگے بڑھتے ہیں وہی ظالم لوگ ہیں تو یہ وارننگ کر دی کہ دیکھو اس حالت میں بھی پھر بھی ایتھکس پہ رہو اچھا وہ آپ نے سنے ہوں گے ہمارے زمانے میں ایسی کیسز ہوئے نا کہ خاتون نے جناب یہی وہ کیا کہ شادی کرتے وقت وہ ایگریمنٹ کریا کہ ہم بھی تب شادی کروں گے کہ اس کا یہ گھر دو مجھے گاڑی دو اور بڑے ایکسپینسیو وہ بڑے کر کے مثال کے طور پر ایک وہ آدمی جو ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹین ملین روپیز خرچہ کر ویٹھا اچھا پھر اس کے بعد رہا تو اب کیس آیا کہ جناب معاملہ چل نہیں رہا لیکن اب وہ طلاق اس لئے نہیں کر رہا کہ یاد اتنا خرچہ کر رہا بیٹھوں کروں کیا میں کنفیوز ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پھر خواتین کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے بھی تم پھر طلاق لینے کے لئے پھر یہ والے جو ہے نا یہ دے دو آپ اس لکھے جان چھوٹے یہ اس کے لئے اجازت دے دی اچھا لیکن بعض تو پھر ایسے فراڈ کے کیس بھی ہوئے کہ خاتون نے کیے ہی اس لئے کہ چلو بھی یہ پوری پروپرٹی لے کے اس کے بعد کوئی مہینہ دو گزار گا چلو بھی طلاق دو اور اس کے بعد پھر عدالت میں چلی جاتی ہے تو اس طرح کے کیس دیکھیں تو یہ اس نوعیت کے بھی لیکن یہ کہ خاتون اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہیں تو وہ ویسے ہی جان چھوڑانے کیلئے یہ دے دیں ٹھیک ہے اب مزید فرمایا فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى يَنْكِحَا زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَعَهَا اِنْ زَنَّا اَنْ يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ تو پھر اگر دو مرتبہ طلاق سے رجوع کے بعد یعنی دو مرتبہ ایک بر طلاق دی نا لیکن پھر وہ مسئلہ علو گئے تو اس کو کینسل کر دیا طلاق کو لیکن کچھ عرصے بعد دوسری پھر پھر طلاق کی لیکن پھر اس کے بعد حالات پھر مسئلہ علو گئے پھر اس کو کینسل کیا یہاں کے بعد پھر شوہر نے اسی رشتہ نکاح میں بیوی کو پھر تیسری بار پھر دے دی طلاق تو اب وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا سوہ اس کے ایک ایکسپشن یہ کی کہ شوہر نے پھر دوبارہ کسی دوسرے آدمی سے شادی کر لی تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ لیکن اگر اتفاق سے اس دوسرے شوہر نے بھی اس خاتون کو طلاق دے دیا یا وہ شوہر دوسرا جو ہے وہ فوت ہو گیا تو پھر بشر تک کہ وہ طلاق نہیں ہے یعنی یہ کوئی سادش نہیں ہے بلکہ وہ پہلے میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی عرج نہیں اگر یہ توقع رکھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے طریقہ کار ترقائم رہیں گے یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ لیمٹس ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہے جو علف حاصل کرنا چاہے یعنی شوہر کو بھی لیمٹ بس دو مرتبہ طلاق دے نہیں تیسری بار دیں گے تو بس پھر کوئی تعلق نہیں اس کے لیے پھر ایک ایکسپشن کر لی گئی تھی کہ اب وہ اس کے بعد خاتون نے اس کے بعد شادی کی اتفاق سے وہ پھر دوسرے شوہر سے بھی الیدگی ہو گئی یا دوسرے شوہر فوت ہو گئے بل فرد تو اس کے بعد پھر ٹھیک ہے وہ پہلے شوہر سے دوبارہ بھی کر سکتی شادی تو یہ آپشن کر دی ہے لیکن جو لیمٹ رکھی ہے وہ دو باری طلاق دے نہیں تو یہ لیکن ہمارے آسل میں اس پہ انفورچنیٹلی ایک اسی آیت کو غلط سمجھنے سے بڑے مسئلے پیدا ہوئے انہیں ہوتے کیا ہیں کہ جب وہ بالکل غصہ ہوتا ہے لڑائی جگڑا ہو رہا ہوتا ہے اس میں وہ سیدھی تین طلاقیں کر کے فارغ کر بیٹھتے ہیں بندے اور اس کے بعد اچھا پھر اس کے بعد جب وہ تھوڑی عقل آتی ہے ساتھیں یار بچے ہیں ان کا کیا کریں تو اس وقت بڑی کنفیوزن میں ہوتے ہیں اور خاتون کے بھی یہی معاملہ ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے تو اب اس کے لیے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک یہ خاص طور پر یہ فرمایا ہے جس کو کہتے ہیں حلالہ حلالہ کیا ہے حلالہ یہ ہے کیا وہ تین طلاقیں ہیں تو ہو گئیں ہونے کے بعد اب وہ خاتون پھر چلو دوستی ہو گئی پہلے شوہر سے تو بس ایک سازش کے طور پر بس تم نکاح کرلو اور تم کوئی گھنٹے دو کے بعد طلاق کرلو تاکہ چلو یہ جائز ہو جائے کہ میں پہلے شوہر کی طرف چلی جاؤ تو یہ اس کے لیے تو ان کو کہتے ہیں حلالہ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشادات کو دیکھئے عقبہ بن عامر رضی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میں آپ کو قرائے کے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤ صحابہ کرام نے عرف کیا کہ جی حضور رب فرمائے فرمایا کہ وہ حلالہ کروانے والا اللہ نے حلالہ کرنے والے اور اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جس کے لیے حلالہ کیا جائے یعنی اب یہ ایک سادش کے طور پر یہ جو دوسرے آدمی کو ایک بس وہ گھنٹے کے لیے جو نکاح بنا بیٹھا ہے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی لعنت اس میں بیان فرمائی ہے اور یہ فرمائی ہے بلکل کرائے کے سانڈ کی طرح ہے اب یہ کرائے کے سانڈ کیا ہوتے ہیں یہ وہ بھائی جو گاؤں والے ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ یہ بھینسوں اور گائے کے لیے ہے نا کچھ ایک رکھے ہوتے ہیں ایک کٹا یا ایک سانڈ جو ایک رکھے ہوتا اسی لیے یعنی وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ بھینس کے ساتھ رکھتا ہے اور اس پہ جو اونر ہوتا ہے جو اسی سانڈ کا ہوتا ہے وہ اس پہ کرایا لیتا ہوتا ہے تاکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب وہ دوسری کسی بھینس بھینسوں کے ساتھ تعلق چلتا جائے تو بچے پیدا ہوتا جائیں تو لوگ اس لیے کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اب دیکھیں بھینسوں سے یا گائے سے تو دودھ مل رہا ہوتا ہے نا انکم آرہی ہوتی ہے لوگوں کو لیکن جو سانڈ ہوتا ہے اس سے کوئی اس کو انکم نہیں مل رہی ہوتی اس بندے کو صرف خرچہ ہی ہوتا ہے اس کو کھانا ہی دے رہے ہوتے تو وہ اسی لیے اس پہ کرایا لیتے ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد کو بھی بالکل اس سانڈ جیسے ہی کہا ہے جس پہ اللہ کی لعنت ہے جو حلالہ کرے یہ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں عبداللہ رضی اللہ تو نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جس پہ ٹی ٹو بنانے والیوں اور بنوانے والیوں پر یعنی یہ دھوکے کے ایک فراڈ کے طریقے ہوتے تھے آپ کے زمانے میں پھر نقلی بال لگانے والیوں اور لگوانے والیوں پر سود کھانے والے اور کھلانے والے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے یعنی حلالہ جو بندہ کر رہا ہے وہ بھی اور جو کروا رہا ہے اسے اسے بھی ان سب پہ اللہ کی لعنت ہے اچھا اب یہ یہ جو ٹیٹو اور یہ جو پورا ایک فیشن آج کل بن گیا ہے تو آج کل تو بس ایک فیشن کے طور پر ہوتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ خواتی ہی حرکت کرتی ہوتی تھی اس لیے صرف یہ دکھانے کے لیے کہ وہ نوجوان ہیں مقصد یہ ہوتا تھا کہ صرف ایک چلو امیر آدمی جو ہے نا اس کو اسی طرح ہم پھنسا کے مجھ سے شادی ہو جائے چلو ہمیں ایک بڑی عمدنیہ اس طرح اپنے نقلی بال وہ اس لیے لگا لیتی تھی مقصد یہ ہوتا ہے ایک فراوڈ کا ایک طریقہ تھا تو آج کل آپ سوچ لیں آج کل فراوڈ کے اور جو طریقے وہ بھی سوچ لیجی تو ان سب پہ وہی اپلائی آئے گی آجا سوت کی جہاں تک بات ہے تو اس کو انشاءاللہ ہم ایکنومکس شریعہ میں اس میں ہم انشاءاللہ ہماری ڈسکیشن اس میں چلے گی اب مزید پھر اللہ تعالیٰ نے اب عدد کے پیریٹ کے بارے میں کچھ حکامات ارشاد فرمائے ہیں اس میں اب ٹائم ذرا کم ہے تو میں اس لیے ترجمہ نہیں میں صرف ترجمہ ہی ارز کر دیتا ہوں اور تلاوت اب خود کر لیجئے اس کی فرمایے کہ جب آپ خاتون کو طلاق دیں اور ان کی عدد پوری ہونے کو آ جائے تو انہیں بھلے طریقے سے روک سکتے ہیں یا بھلے طریقے سے رخصت کر دیں اور انہیں نقصان پہنچانے کے ارادے سے ہرگز نہ روکیے گا کہ اس طرح ان پر زیادتی کریں جان لیجئے گا کہ جو شخص ایسا کرے گا وہ اپنی جان پر ظلم رہے گا اللہ تعالیٰ کی آیات کو مداک نہ بنائیے گا اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی انعائت کو یاد رکھیے گا اس شریعت اور حکمت کو یاد رکھیے گا جو اس نے آپ پر نازل کی ہے جس کی وہ آپ کو نصیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے وارننگ سن لیجئے اور خوب جان رکھئے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے وہ پورا ریکارڈ کر رہا ہے تو جو حرکتیں کی اب زیادہ تر مرد کرتے ہیں یہ حرکتیں ظلم کرتے ہیں خاتون پر اس پر زیادہ فوکس کیا لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر خاتون وہ کوئی ظلم کر رہی ہو شوہر پر تو اس پہ بھی وہی وہی صدا اس پہ بھی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے ہی رکھیں معاملہ پھر مزید ارشاد ہوا کہ جب آپ خاتون کو طلاق دیں اور اپنی عدد پوری کر لیں تو اب اس میں حرج نہیں کہ وہ اپنے ہوتے وے قدیم شوہر سے دوبارہ نکاح کر لیں بشرتے کہ جب وہ دستوریلی مخلص شرفہ کے طریقے کار کے مطابع آپس میں معاملہ کرنے کے لیے راضی ہو جائیں دو یہ نصیحت آپ میں سے ان لوگوں کو کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں یہی آپ کے لیے زیادہ شاہستہ اور زیادہ پاقیزہ طریقہ کار ہے حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور آپ نہیں جانتے تھے یعنی یہ وہ کیسے ہے کہ اگر خاتون سے پہلی مرتبہ طلاق کا ہوا بھی اور وہ عدد پوری ہوگی ٹھیک ہے خاتون رخصتی کر کے چلے گئیں اپنے پیرنٹس کے یا جہاں پہ بھی وہ رہنا چاہ رہی ہیں چلی گئیں وہ اب یہ پہلی بار ہے یا دوسری بار ہوا ہے معاملہ تب ہوا ہے یہ ہو گیا معاملہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ابھی اجازت رکھی ہوئی ہے کہ اب اس کے بعد وہ پرانے رومانس کو یاد آ گیا اور وہ آ گیا بچوں کا بھی بھی مسئلہ ہے نا تو اس کے لیے آیا تو اب وہ خاتون بھی اور شوہر بھی اب سوچتے ہیں کچھا بھی ہم نے اپس میں یہ واقعی غلطیاں کی ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے معافی مانگتے ہیں اور اب وہ کہتے ہیں بھئے یہ حرکتیں نہیں کریں گے آئیں جی ہم دوبارہ شادی کرنے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی اس کو پھر کرنے دویں اچھا یہ خاص طور پر کن پر کیا ہے یہ آپ طور پر یہاں دینے تو کیا اب تو میں کرنے نہیں دوں گا تو بھی یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ روک دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اگر ایمان رکھتے ہیں تو پھر یہ عرکتیں نہ کریں اس لیے کہ اب معاملہ حل ہونا ہے وہ جو بچے ہیں ان کے ذاتی نہ ان کے ساتھ اس لیے اگر یہ پہلی بار ہوئی ہے طلاق یہ دوسری بار بھی ہوئی ہے تو اس کے میں پھر علیدگی بھی ہو گئی عدد بھی پوری ہو کے چلی گئی تو تب اس کے بعد شادی کرنا چاہیں کر سکتی یعنی اب وہ ایک نیا نکاح شروع ہو جائے اب طلاق کے بعد پھر وہ بچوں کے دودھ کا وہ پہلے بھی سورہ طلاق میں بھی پڑ چکے ہیں یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص جو سوال آیا اس کا جواب یہ دیا کہ طلاق کے بعد بھی ماہ ان لوگوں کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائیں گی اور بچے کے باپ کو اس صورت میں ایک دستور یعنی دستور کا مطلب مخلص شرفہ کے طریقے کار کے مطابق ان کا کھانا کپڑا دینا ہوگا یعنی جو بھی ایکسپینسز ہوں گے خاتون کے وہ دیں گے کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے نہ کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اور نہ کسی باپ کو اس کے بچے کے سبب سے اور اسی طرح کی ذمہ داری اس کے وارث پر بھی ہے کہ اگر دونوں باہمی رضا مندی اور آپس کے مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں اگر آپ اپنے بچوں کو کسی اور خاتون سے بھی دودھ پلوانا چاہیں تو اس میں بھی آپ کے کوئی مزائقہ نہیں ہے بشرت کہ بچے کی ماں سے جو کچھ آپ نے رقم ادا کر دینے کو تیہ کر لیا وہی مخلص شرفہ کے طریقے کار کے مطابق اسے دے 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 اللہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے یعنی اب وہ ہو گئی طلاق لیکن وہ ماں نے کہا کہ نہیں میں ہی دودھ پلاؤں گی بچے کو تو اب وہاں پہ اختلاف ہو سکتا تھا نا کتنے پیریٹ تک دودھ پلائے گی تو اللہ نے بتا دیا کہ اس کے لئے منمم دو سال اچھا اور سوچ لیں جو بھی ایکسپینسز ہوتے ہیں آج کل کے کلچر کے حساب سے اس کو تیہ کریں اور فرمایا کہ یہ باپ پہ بھی یا ماں پہ بھی کسی پہ بھی اس کی ایک رضا مندی کے لحاظ سے یہ معاملہ ہو اور جو کچھ جتنا کر سکتے ہیں وہ اتنے ہی ہو اس سے زیادہ نہ اور یہ خاص طور پر یہ جو دستور بعض ہر موقع پہ آتا ہے تو یہ وہ ہے کہ جو بھی اس کلچر کے شریف اور معقول لوگ مخلص لوگ جس طرح کو تیہ کرتے ہیں جنہا اتنی سیلری خاتون کو ہونی چاہیے اب کسی اور خاتون کو دودھ کے لیے دے رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ایسی پھر معقول طریقے سے تیہ کریں اتنے پے کریں کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اتنا اس میں کر رہی ہیں اس کے لیے تو ہوتا تھا کہ خواتین دیاتی خواتین جو ہیں وہ سپیشلی دودھ پلانے کے انکم ان کی ہوتی تھی کہ وہ شہروں میں آ جاتی تھی کہ ہاں بھی کسی کے بچہ پیدا ہوا ہے تو لاؤ میں دودھ پلاؤں گی اس کی اور اس کے لیے پھر ان کو ریگولر انکم آتی رہتی تھی اور خاتون پھر عموماً وہ ماشاءاللہ ان کی صحت بڑی اچھی ہوتی تھی کہ وہ دو سال ہوئے تھی کہ وہ بچے کو رکھا اس کی پوری ٹریننگ بھی ہو گئی سب کچھ ہو گیا دودھ بھی پلاتے نہیں اب وہ ختم ہوا سلسلہ بچے کو ماں کو واپس کر دیا اب وہ خاتون دوبارہ پھر اگلے پروسس پر تیار ہو جاتی تھی وقت ان میں ماشاءاللہ صحت بڑی اچھی تھی کہ وہ کر لیتی ہوتی تھی پھر مزید حقامات دیا کہ آپ میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ دیں تو وہ اپنے آپ کو چار مہینے دز دیں یعنی 130 days ہیں اس کا انتظار کر لیں پھر جب ان کی عدد پوری ہو جائے تو اپنے حق میں وہی مخلص شرفہ کے مطابق جو کچھ وہ کریں اس کا آپ پر کوئی گناہ نہیں جو کچھ آپ کرتے ہیں اللہ تعالی سے خوب جانتا یعنی اب ہوگا یہ کہ بیوہ خاتون پہ بھی 130 days تک کے expenses وہی چل رہے ہوں گے کہ جو ان کے اب شوہر جو فوت ہوئے تو ان کے انہی کی جو فانڈ تھا اسی میں سے 130 سال کے expenses تو خاتون کے تب بھی چلیں اس کے بعد خاتون کا اپنا ڈیسین ہے وہ مزید اسی گھر میں ہی رہنا چاہ رہی ہیں تو ٹھیک ہے اب ظاہر ہے کہ وہ وراست میں ان کا حصہ بھی مل جائے گا اور نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے یعنی وراست تو ملے گی ملے گی اس کے بعد انہوں وہ شہید ہوئے تھے تو ان کی جو بیگم تھی تو وہ ٹھیک ہے کہ وہ جو چار مہینے دس دن کے پیریٹ عدد پوری ہوئی اس کے بعد ان کو بہت آپشنز آگئیں تھیں تو انہوں نے ابو بکر صدیق رہ دیل تو انہوں اسے شادی کر لی آرام سے پھر اس کے بعد پانچ سال تک رہی وہ ان کا زندگا پھر ابو بکر رضی اللہ بھی فوت ہو گئے تو اب سیدہ پھر وہ پورا کیا اس کے بعد پھر تیسری شادی علی رضی سے کر لی تو یہ ایک نارمل ایک ایگزیمپل ہے تو ان کے لئے کوئی پرابلم نہیں تھی لیکن ہمارے کلچر میں ایک بڑا مسئلہ گیا تھا انہوں نے بس وہ خود اپنے شوہر کے ساتھ ہی آگ میں خود ہی عمر جائے تو یہ رکھا ہوا تھا تب انڈیا میں کچھ بہتر ہو گئی لیکن پہلے پرانے کلچر میں یہی تعم کیا پھر مزید حکم کہ آپ کے لئے اس میں کوئی گناہ نہیں کہ آپ اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام ان بیو خاتون کو دے دیں یا اس کو اپنے دل میں چھپائے رکھیں حالت اللہ کو معلوم ہے کہ آپ ان میں سے یہ بات تو کریں گئی سو کر سکتے لیکن اس میں کوئی وعدہ ان سے چھپ کر نہ کیجئے ہاں لیکن مخلص شرفہ کے طریقے کار کے مطابق کوئی بات البتہ کہہ سکتے نکاح کا گرہ اس وقت تک نہ باندیے گا جب تک قانون اس مدت یعنی وہی جو چار ماہ دس دن کا ہے یہ پوری نہ کر لے جب تک جان رکھئے گا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آپ کے دلوں میں ہے اس بیوہ خاتون بھی ہوتی تھی نا تو ان کو بڑی آپشنز مل جاتی تھی اچھا یہ کیوں تھا کلچر ان کا ان کے ہاں اصل میں یہ ہوتا تھا کہ مرد زیادہ تر جنگوں میں یہاں بھاگ ہوتے رہتے تھے اور خواتین زیادہ ہوتے تھی تو خواتین کو سیٹل تو کرنا ہے اس لئے وہ کلچر ایک بہت پرانے زمانے سے ان کے ہاں یہ تھا کہ مر بھی جائے گا جنگ میں یا شہید ہو جائیں گے جو بھی معاملہ ہوگا تو ان کے لئے دس آپشنز ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ ہونا ہے بس اشارے کی آت تا کہ یہ کوئی اگریمنٹ اور یہ وعدہ اور یہ سلسلے نہیں اب وہ اشارہ کیسے ہو سکتے اشارے کے نئے سے کہ مثال کے طور پر چلو کسی خاتون کے ذریعے کوئی میسج بس پہنچا دیا جی کہ آپ کی جب یہ عددت پوری ہوگی تو فلان آدمی جو ہے وہ آپ سے نکاح کے لئے تیار ہے پھر اس کے بعد رخصتی سے پہلے طلاق اگر ہو جائے یہ ایک کسی قسم کا واقعہ بھی ہوا اس میں بھی سوال کا جواب دیا کہ شوہر اگر آپ خاتون کوئی صورت میں طلاق دیں کہ انہیں ہاتھ نہیں لگایا یعنی ابھی رخصتی نہیں ہوئی یا ان کا مہر مقرر نہیں کیا تو پھر مہر جو اپنی ویڈنگ گفت ہوتا ہے اس کے معاملے میں آپ پر کچھ گناہ نہیں مگر یہ تو لازمان ہوتا ہے کہ شرفہ کے طریقہ کے مطابق انہیں کچھ سامان زندگی دے کر نکاح کو ختم کر لیں اچھی حالت والے اپنی حالت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی حالت کے مطابق یہ حق ہے ان پر احسان کا رویہ اختیار کرنے والے یعنی یہ وہ ہے کہ ابھی تک تو بات چیت چلی تھی اور ابھی وہ ٹھیک ہے کہ نکاح ہو گیا نکاح انہیں میں کیا ہوتا ہے کہ ایک اگریمنٹ ہوا اور اس میں دونوں کے سائن ہوئے لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی رخصتی ہونی ہے تو تب جا کے زواجی تعلق شروع ہونا تو ابھی وہ نہیں ہوا ابھی صرف نکاح ہوا لیکن پھر بعد میں کوئی ایسا معاملہ آ گیا کچھ معاملہ آیا تب وہ الیتگی کا ہو گیا معاملہ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا کہ جناب اور ابھی وہ اسی ایگریمنٹ کے اندر کوئی مہر جو ہے جو شادی کے وقت جو ویڈنگ گفٹ دینا تھا وہ ابھی تیہی نہیں ہوا تو فرمایا کہ پھر بھی کچھ آپ دے کے ہی آپ رخصت کریں یعنی وہ جو نکاح ہوا ہے اس کو بھی جب آپ کینسل کر رہے ہیں تب بھی کچھ نہ کچھ دیں اور پھر یہ فرمایا لیکن آپ نے اگر طلاق تو انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے دی مگر ان کا مہر تیہ کر چکے ہو تو پھر تیہ شدہ مہر جو ہے اس کا 50% ضرور ہی نہ دینا ہو سوائے اس کے کہ وہ اپنا حق چھوڑ دیں یا وہ چھوڑ دیں جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے مثلا لڑکی کے والدین تو یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے کہ آپ مرد اپنا حق چھوڑ دیں اور اپنے درمیان کی فضیلت نہ بھولیں بے شک اللہ طرح دیکھ رہا ہے اس کو کہ جواب کر رہے ہیں یہ وہ ہے کہ ابھی آپ نے نکاح ہوا ابھی رخصتی ہوئی نہیں لیکن اب طلاق ہوئی اچھا اسی ایگریمنٹ میں تیہ ہو گیا تھا کہ جناب آپ نے مہر جو اتنا دینا تھا اپنے کچھ تیہ کیا ہوا تھا 100000 روپیز تو فرمایا کہ پھر آپ 50% دیں اب آپ الادگی کر رہے ہیں آپ پھر یہ دے دیا بھی وہ خاتون کہتی کہ مجھے نہیں لینا تو ٹھیک مردی ان کی مردی اور شہر کے لئے فرمایا کہ بھی حق اپنا چھوڑ دیں یعنی وہ پھر بھی دیں ان خاتون کہتی نہیں مجھے چاہیے پھر بھی دیں اس لئے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ یہ دیا ہوئے کہ انکم ان کو آتی رہتی اس لئے اب صورت نساء میں دیکھئے اس میں بھی ایک خاص حکم وہاں پہ آ گیا ایک خاص کیس میں ایک بڑا خوفناک کیس ہے اے ایمان آپ کے لئے جائز نہیں کہ زبردستی خواتین کے وارث بنجا یہ حرام ہے نکاح کرنے کے لئے بات کر لینے کے بعد کہ جے کچھ ہاں سوائے کوئی ایک سورت کی ہے کہ وہ کسی کھلی ہوئی بدکاری کا ارتکاب کرے طلاق کے پہلے اور عدد کے پیریڈ میں ان سے اچھا سلوک کریں اس لئے کہ اگرچہ آپ انہیں نہ پسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز آپ کو پسند نہ ہو اور اللہ اللہ اسی میں آپ کے لئے کچھ بہتری پیدا فرما دیں یعنی یہ فرما کہ اب جیسے آپ میں ہو گئی شادی ہو گئی نکاح ہو گئی سب کچھ ہو گیا اب ہوا یہ کہ سلسلہ چلتے چلتے اب طلاق ہو گئی تو طلاق میں آپ کچھ بھی واپس نہیں رہ سکتے جو سکتے چاہے کوئی گھر دے دیا گاڑی دے دی زیورات دے دی جو کچھ بھی دے دیا واپس نہیں لے سکتے لیکن پھر بتا دیا کہ ایک exception ہے ایک exception ہے کہ کھلی ہوئی بدکاری ہوئی یعنی اگر خاتون نے اگر ایسی بدکاری کی اور بدکاری اس میں کوئی خلاف بھی گاڑی واپس لے سکتے تو یہ ایک exception بس کر دی لیکن یہ نہیں کہ اس کے لیے الزام نہیں آپ کر سکتے یعنی اتنا clear evidence ہو کہ جس میں عدالت فیصلہ کرے کہ جناب یہ confirm ہے کہ خاتون نے بدکاری کی ہے اب یہ جو جو بھی assets آپ کو شوہر سے ملیں وہ واپس کریں یہ وہی cases ہیں جو ہمارے زمانے میں ہوتے آئے تو بس یہ انہی کی بات ہے یہ فرما ہے کہ اگر آپ ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کی ارادہ کریں اور آپ نے اس میں کوئی دھیر و مال کوئی assets بھی دے رکھیں تو اس میں سے کچھ واپس کس طرح لے سکتے جب آپ ایک دوسرے کے آگے بے حجاب ہو چکے اور آپ سے پختہ عہد لے چکی یعنی یہ وہی case ہے کہ خاتون سے معاملہ طلاق ہو رہی ہے اب دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو اب اس میں وہ asset آپ پہلی بیگم کو دے چکے واپس نہیں لے فرمائے اس کے لئے الزام نہیں لگانا اگر بہتان میں لگائیں گے تو پھر اس کا گناہ وہ آخرت میں بہت جوتے پڑھنے اس شوہر کو تو وہ نہیں کرنا اور یہ فرمایا کہ بھی دیکھو کہ جب آپ بے حجاب آپ پس میں ہو چکے تو آپ اتنی وہ اس کو ایک دوسرے پہ بہتان لگاؤ گے ایک جھوٹا الزام لگاؤ گے تو یہ ہرگز نہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ بہت بڑے گناہ میں سے اور پھر سورة المائدہ میں تو اللہ نے یہ بھی کر دیا کہ اگر یہ بہتان لگائی ہے اور اس میں کوئی ایویڈنس نہیں آیا تو پھر عدالت میں اسی قبولی نہیں کیا جائے گا اتنی سخت سزائیں اس میں کر دی تو دیکھیں ان کیسز میں اللہ نے کتنا حکم دیا اب آپ سوچ سکتے ہیں تو یہ قرآن مجید ہی کے احکامات میں نے ارز کر دی ہیں اور رسول اللہ کے حلالہ کے کیسز میں بتا دیا کتنا بڑا گناہ وہ کر دیا ہے تمہیں خلی اتنا ہی کافی ہے تو اب آپ کے ذہن میں جو بھی questions ہیں میرا تکلف ایمیل کر لیجئے جزا اللہ خیر وحسن جزا